چڑھ سمجھ سائے قاتلِ اوچو رکا ہم زنان یک بار بھر جریدہ رحمت کلا زنان پریادز آزمہ کے جوانانے دیکھے گلگوں کا فن بارسے میں شرکدہ زنان ترسم کذی گناہ شفیان روز آٹ دارند شرم کج گناہ خلق دان زنان جستی اتاب حق بدستا یزیاسی کیوں اہلِ بیت دست بر اہلِ ستام جناہ آزمہ کے باقفن خونٹ کانز خاک آلِ نبی چشولی آتش علا جناہ جمعی قدست بہم صفی چاہ شوری کربلا درہ شروف حبور للا سفی ایشد وحام جناہ آزمہ کے بھر جناہ آنا کساں کے تیو بہلِ حرام جناہ پس بھر سنا کنند سرے راک جب رہے شستے غبار دے سوے عذاب سر سبیر مئیلے چھٹی ذکر شہادت حضرت محمد اور ابراہیم پرزندان مسلم علیہ السلام کاتبان اخبار تازیت اور محرران آنے آسارے مصیبت بیان کرتے ہیں کہ جب روز آشور جناب اماموں سے شہید ہوئے تو انہیں نشکیانے خیمہ اہلِ بیت میں آگ لگا دی اس بھر تمام اہلِ حرم مستربانہ محمد سے باہر نکل پڑے اور کسی بی بی کو اس تلاتوں میں عظیم میں خبر اپنے فرزند کی نہ رہی اس بھر یہ دونوں فرزند مسلم کے ساتھ آٹھ پرس کا سنسا اپنی ماں سے جدا ہو گئے کہ ناگہ کسی شخصے نے ان کو گرفتار کیا اور ابن ازادِ بدلہ ہاتھ میں پاس لے گیا پس اس ملونے مشکول نامدار ہوگا قید خانہ کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں کو قید کر اور ہرگز خانہ لذیذ اور پانی سرد نہ دینا پس ان دونوں یتیموں کو قید کیا اور ہمیشہ نانے جبی اور آبِ گھر میں ایک مرتبہ روز و شب میں ان بچوں کو دیتا رہا جبھی ایک سال کامل ہو چکا اور حضبِ معمول وہ زندان باندھ دونان جو اور پولے آبِ گرم کے لے کر انہیتیموں کے پاس آیا اس وقت ان بچوں نے اس سے فرمایا کہ اے شیخ آیا تو محمدِ مصطفیٰ سے بھی واقف ہے جواب دیا اس نے کہ وہ حضرت نبی اور شفیح ہیں میرے برودِ قیامات پھر فرمایا کہ تو علی ابن ابی طالب سے بھی واقف ہے اس نے کہا واقع اور امام ہے میرے پھر فرمایا تو مسلم بن عقیل سے بھی واقف ہے عرض کی کہ وہ ابن عامل میں رسول السقلین ہیں فرمایا ایسا ہے کہ ہم دونوں بھائی فرزن ہیں مسلم ابن عقیل کے جبکہ اس زندان باندھ نے نام مسلم کا سنا بہت رویا اور سر اپنا پاؤں پر ان صاحبزادوں کے رکھ دیا اور عرض کی کے دربازہ کھلا ہے جس طرف چھائیے نشیب لے جائیے پس جب زندان بس جب زندان سے باہر نکلے تو بہر سبب صویر سن اور ناواقیت راکتے احران و پریشان گرد شہر کے پھرتے رہے جب تمام شفر سے گزری اور صبح ہو گئی معلوم ہاں کبھی سواد کھوکا سے باہر نہیں نکلے بس سبب خوف دشمنوں کے ایک درخت بلند پر چڑھ گئے نہ کہ ایک لولی کسی کی پانی برنے کے لیے اس درخت کے نیچے کہ وہاں چشمہ آبتہ آئی دیکھا کہ دو ساتھ زیادے بھی محشب چہاردہ کے درخت پر تالے ہیں پوچھا اس نے کہ تم کونوں فرمایا ہے اور سادت مند ہم دونوں فردن ہیں مسلمین اخیر سے مارے خوف کے چھپے ہیں اس نے سن کر بہت تشکین کی اور کہا کہ میرے ساتھ میری بی بی کے پاس چلو کہ وہ دو دیار آف کے ہاندان کی ہے پس ان کو ہمرا لے کر جب متصلے مکان کے پہنچی آگے بڑھ کر حال سے ان ساتھ زیادےوں سے اپنی بی بی کو متعلق دیا پس یہ نام سنتے ہی وہ بی بی پاک کی نتھڑی ہو گئی اور آ کر استقبال ان کا کیا اور ایک ہجرے الادہ میں فرس نفیر بچا کر بٹایا اور آپ میں سے لونڈیوں کے خدمت میں مصروف رہی جب کشب ہوئی اور وہ دونوں ستم رسیدہ مطمئن ہوئے دونوں بھائی آپس میں گلے لگ کر سو رہے اس اسنا میں شہر اس ضعیفہ کا گھر میں آیا کہ تمام رون اس ملون ان کو تجسس میں فرزندان مسلم کے گلہ تھا اس لیے بہت ماندہ اور کسل ہو گیا تھا پس اس ضعیفہ نے کہا کہ ہاتھ خلاف معمول کہاں دیر ہوئی اس ملون ان نے کہا کہ ہاتھ دو فرزند مسلم بن عقیر کے قید خانے سے نکل گئے ہیں ابن زیاد نے وعدہ کیا ہے کہ جو گرفتار کرے گا بہت سا انام پاوے گا لہذا تمام روز بھرون سے سوئے گزرا کہیں نشان نہ ملا بلکہ میرا گھوڑا بھی اس اتاب سے مر گیا آخر کار کھانا زہر مار کر موہ نجس اپنا لپیت کر سو رہا پس ہی نوز وہ سگے ناپک پھوک نا سویا تھا کہ اندر سے حجر کے آواز ساتھ لینے کی کان میں آئی پس سنتے ہی اس کی آواز دھو نہیں اٹھ پیٹا اور زوجہ سے کہا کہ یہ کس کے سونے کی آواز کس حجرے سے آتی ہے اس نے کچھ جواب نہ دیا گویا کہ سنا نہیں قضائے کار اسی وقت ایک بھائی محمد بیدار ہوا اور اپنے بھائی کو جگایا اور کہا کہ بھائی اب اتو کہ وقت شہادت ہمارا قریب آپ مہنچا یہ کہ کہا پس میں گلے مل کر ڈھاریں مار کر رونے لگے خساری سے ملون آواز گریے وہ بکا شہادت ہوں کی سن کر اس حجرے تاریخ مل گیا اور مان انتہان دو کے ارطر وحات پھراتا تھا یک دس نجس اس بیر اہم کا چفلے سفیر پر پڑا پوچھا کہ تم کون ہو فرمایا کہ ہم پر ذنہ مسلم میں اقیر تھے وہ شاقی نے کہا کہ میں نے اب اپنے سہی داب میں ڈالا اور ہر سن جون تھا پھر آ یہاں تک گوڑا میرا مر گیا حالان کہ تم میرے گھر میں مہو پھر پھر بیر اہم نے بڑے سہر زادے کے موں پر اس دور کا تمہ جم مار کہ وہ مظلوم موں کی زمین پھر گر پڑا اور موں اور دانتوں سے کون جاری ہوا اور ساتھ ہی اس کے دوسرے سہر زادے کے رکھ شاہر نال نی پر بھی ایسا تمہ جم مارا کہ اس کے سجمے سے وہ بیجارا بھی زمین پر گر پڑا اور زخمی ہو گیا بعد ظلم کے اس بلد زنانے ایک رسی لے کر ان دونوں جتیموں کے باز زور سے باندھے اور ڈھکیلتا ہوا سہن میں لائیا اور اس طرح صبح تک کھڑا رکھا جب صبح تالے ہوئی وہ دشمن خدا ان بچوں کو وادت قتل کھڑنے کے دروی فرات لے چلا پھر جب کہ اس ملون نے چاہا کہ ان بے قسوں کو قتل کرے دونوں نے بکمال فرمایا کہ اے بے رہم وادت خدا کے رہم کر اور ہمارے خون میں شریک نہ ہو ہماری ذلف تراش کر پھر فرمایا کہ اگر کس کو ہمارا قتل ہی منظور ہے تو اتنی محلت دے کہ دو رکھت نماز پھڑ لیں پس اس ملون نے محلت نماز تھی پس دونوں یتین امہ نے حضور کر دو رکھت نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے پھار سے ملون نے ایک الوار اور لاش مظلوم کی زمین پر تڑپنے لگی دیکھ کر چھوٹا بھائی لاش سے بڑے بھائی سے لپٹ گیا اور روتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی بھائی اب سوچ کہ مجھے پہلے تم سے قتل نہ کیا تاکہ میں قتل ہو نہ آپ کا نہ دیکھ تا پس وہ تفلے یتیم بھائی سے لکھتا ہوا رو رہا تھا کہ اس بے رحم نے تلوار سر پر اس بچے کے بیماری کہ سر اس کا بی تن سے جدا ہو گیا اور سر ان کے ماں روح کے اپنے توپڑے میں دیئے لیے اور دونوں کی لاشوں کو فرات میں ڈالا انہا لیلہ